اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم بیک ترنیدر ویڈیو اور یہ باپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلیے آج بناتے ہیں مزدار سے انسٹنٹ شامی کباب بہت ہی مزدیکی اور ٹیسٹی بنتے ہیں چلو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں پاس ککر ہے اس میں میں نے ڈالی ہے ہاف کیجی دال ہے اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا یہ میں ڈال رہی ہوں ون کے جی بیف ہے میرے پاس بولنلس یہاں کچھ مسالے جائیں گے اس میں 3 میڈیوم سائز کے پیاز ہیں میرے پاس کٹے ہوئے ان کو میں نے اس طرح کٹ لیا تھا دس سے بارہ جوے لسن کے ہیں دو فریز کی ہوئی کیوب ہیں اندرک کی ون ٹیبل سپون سونف ہے ون ٹیبل سپون زیرہ دو کڑی پتے دین سے چار میرے پاس ٹکس سن سینیمن دس سے بارہ لونگ ہیں دو بڑی رائچی ہیں اور چار چھوٹی رائچی ہیں ان سب چیزوں کو بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں جائیں گے کچھ ڈائی سپائسز جیسے کہ اس میں ہے ٹو ٹی سپون نمک اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈن ڈال سکتے ہیں نمک اور مرچ اور ٹو ٹی سپون میں یہاں پر ڈالوں گے رچیلی پاوڈر اور یہاں پہ ون ٹی سپون جائے گی اس میں ہلدی اور تھوڑا سا میں نے پانی اس میں اور ڈالا ہے پھر ایک گلاس پانی میں نے اس میں اور ڈالا ہے کیونکہ یہ بھیف ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گلنے میں بیس منٹ لگ جائیں گے اس کو گلنے میں اگر آپ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر آپ پانی بھی کم ڈالیے گا اور اس کو ٹائم بھی کم لگے گا اس کو بیس منٹ لگیں گے دیکھیں بیس منٹ بات ڈال بلکل میش ہو چکی ہے اور پیف بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب یہاں میں نے ایک چوپر لیا اس میں میں ڈالی ہے پانس اچھی ہری مرچ اور اس میں میں ڈالوں گے ہینڈ فل اوف پدینہ اچھے سے دو ہوکے ساف کر کے پہنے اس میں پدینہ ڈالا ہے فریش رہسا ہینڈ فل اوف پدینہ چلا جائے گا اس میں اب اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے دیکھیں جسے چاپ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال والا میٹیریل ایڈ کروں گی ون بے ون کر کے بلکل اتنا ڈالیں گے اتنا اس میں ایڈزسٹ ہو جائے اسی چاپر کے باؤل میں اس کو بچے سے چاپ کر لیں گے اچھا سارے اس کا مزے کا ٹیکچر ریڈ ہو جائے گا بہت سافٹ سافٹ سا اور سلکی سال ٹیکچر بنے گا اس کا دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے ایک میں ڈال کو چاپ کر لیا اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک انڈا اس کو انڈے کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے انڈا اس میں بائیڈنگ ایڈنٹ کا کام کرے گا اچھے سے شامی کو بائیڈنگ کا کام کرنے مدد دے گا اس کو اچھے سے مکس کر کے میں تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریزے میں رکھ دوں گی اس کے بعد میں ہاتھوں کو گریز کر رہی ہوں آل کے ساتھ یہاں پہ کباب بنانا شروع کریں گے اب اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہیے آپ بنا سکتے ہیں اس کو کباب ہمیشہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہوتا تھوڑا سا کباب موٹا اچھا لگتا ہے اس کو چاروں طرف سے اس کے کنارے سے پریس کر کر کے فنگر سے اس کو چیزی شیپ دے لیں گے چاروں طرف سے اس کی شیپ جیسے ہو گئی ہے اب اس کو رکھیں گے اور اس طرح باقی کے سائر آڈی کر لیں گے یہاں میں نے باقی کے بھی سائر آڈی کر لیے تو چلی رہی ان کو فرائی کرتے ہیں میں نے پہل رکھ لیا تھا سولے کے اوپر پہلے سے اس میں تھوڑا سا آل لال کر اس کو آل کو ہیٹ کر لیا ہے اس کو شیلو فرائی کریں گے اب یہ کنڈا بیٹ کیا ہے میں نے اس پر انڈے میں تھوڑا سا میں نے ون ٹیبر اسپون دودھ آٹ کر لیا تھا اس کو شامی کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے بہت لوہ فلیم پر فرائی کریں گے آپ اس کو جیسی اگر آپ فلیم ہائی کر دیں گے تو انڈا بہت جلدی جل جائے گا اور شامی کا ٹیس اچھا نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ان کے اندر بھی انڈا ڈالا ہوا اس لئے میں تھوڑا سا اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا بہت ہائی فلیم نہیں کریے گا آپ پھر تی منٹ بعد اس کو ہم پلٹیں گے اس کے سائد چینج کریں گے تھوڑا سا اس کو پہلے ہلا کے چک کر لیں گے کہ یہ ہارڈ ہو چکی ہیں جیسے فرائی ہوں گے تھوڑی سی ہارڈ ہو جائیں گے میں آپ اس کو ہلا کے چک کر رہی ہوں تھوڑی سی ہارڈ ہو چکی ہیں اب ان کو پلٹنے کی باری ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے آرام سے پلٹیے گا اس کو سارے پلٹ لیں گے اور اس کو ساپ کو ایسے ریڈی کر لیں گے دونوں طرف سے میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور دیکھیں آپ ہے ہماری شامی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی یمی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ ضرور ٹائے کریے گا میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کریے گا چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے چلیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا میلوں گے میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ